بعد یہ اطلاعات کرتے ہیں جی قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت قریب ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَقُولُ قَرِيبًا اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ مُعِسْتُعَنَ وَسَّاعَةُ قَحَاتَئِنِ مَنْ اَرْ قِیامَتَ ایسی ہیں جیسے ہوں ملی ملی ہوئی کیا مانا ہے؟ یعنی میرے بعد اب قیامت ہوگی اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی دین نہیں آئے گا اب اللہ کے پیغمبر کی نبوت قیامت تک دین قیامت تک کتاب قیامت تک تو اس لیے فرمایا کہ مطلب ہر نبی کے پاس نے لگ وَسْتُعَنَ وَسَّاعَةُ قَحَاتَئِنِ مَنْ اَرْ قِیامَتَ سے ملے ہوئے اب جو مُنکرین اسلام ہے وہ کہتی ہے جناب یہ آیت کب اُتری چودہ سو سال تو ہمیں ہو گئے نا تو قریب کا کیا مانا ہوا کہ قیامت قریب ہے چودہ سو سال گزر گئے ابھی بھی نہیں آئی گا تو کہتے ہیں قریب ہے تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ نشانیاں ہر چیز کی الگ ہوتی ہے آپ دیکھیں نا کہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے ایک گیم کی طرح ہے نا پرہ ہے اس میں سارے عالم کا نقشہ ورلڈ بیپ ہے اچھا اس میں اشارات ہوتے ہیں کہ یہ جو نیلا اشارہ ہے یہ دریا ہے یہ سبز ہے فلاں چیز ہے یہ سرخ ہے یہ فلاں چیز ہے چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں اب اتنے ایک کورے پر پورے عالم کا نقشہ کیسے آسکتا ہے وہ لیشانیاں ہیں ان کی ہدایات ہیں کہ اگر یہ ایک میلی بیٹر ہو اس سے مرادی سہ ہزار بیل ہوگا تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں قریب ہے وہ الگ بات ہے جب انا طالق کہتا ہے قریب ہے تو وہ الگ بات ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے جانے والی دور ہوتی ہے تو قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے تو لہذا وہ قریب ہے آپ مدینہ شیف جاتے ہیں تو آپ مکہ دور ہوتا جائے گا مدینہ بارکنی کو ہوتا جائے گا تو اسی طرح جب قیامت آ رہی ہے آ رہی ہے تو گویا کہ وہ قریب ہیں اس لیے ہمیشہ میں نے آزر کیا تھا کہ یہ قیامت کا جو مسئلہ ہے یہ ماں سوائے دور ایمان کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے دو نور کی ضرورت ہوتی ہے کیا معنی؟ مثلاً ایک آدمی کے آنکھیں ہیں لیکن اندھارہ ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا اچھا روشنی ہے لیکن آدمی اندھارہ ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا وہاں دو نور کٹے ہوں گے تو دیکھے گا آنکھوں میں بھی نور ہو اور آگے بھی نور ہو لیکن یہ قیامت اور آخرت کے معاملے میں تین نوروں بھی ضرورت ہے کہ اس کے پاس دل کی بصیرت بھی ہو بسالت بھی ہو اور نور ایمان بھی ہو جو کہ ہر مومن کو اللہ نے نور دیا ہے اللہ و لیل لدین آمنوا یخریہم من الظلمات الى النور اور یہ نور مومن کے ساتھ قیامت میں بھی ہوگا نور ہمی اصاب این اہدیہم و بے ایمانہم آگے بھی نور ہوگا دائیں بھی نور ہوگا ہر طرف سے نوری نور ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ بعض مومنوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ جیسے آسمان تک جا رہا ہے اور بعض کا نور ایسے ہوگا جیسے خجور کے درخز کے برابر ہیں ادنابنم نورن اور سب سے قلیل اور تھوڑا مومن کے اندر وہ نور ہوگا جو اس کے پاؤں کے انگوٹھے بلوشنی ہوگی لیکن اس کے پاؤں بھی نور ہوگا جائیں تھوڑا لیکن کافر کے لیے نہ دنیا میں نور ایمان ہے اور نہ آخرت میں نور ایمان ہے اس لیے جب مومن جا رہے ہوں گے سرات پر تو کافر اور منافر کہیں گے کہ مہربان ہی کرو درہ ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نکتہ بسم نورکم ہم تمہاری روشی سے پیدا اٹھا لیں وہ کہیں گے کہ واپس لوڑ جاؤ یہ نور تب ملتا ہے جب دنیا میں بندہ ایمان لے کے آتا ہے وہاں جا کے تو بھی لے ہو اب وہاں کیسے جائیں ان کے درمیان میں ایک دیوار حاجت ہو جائے گی اور مومن جنت کی طرف ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم کی طرف ہوں گے تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں ایک عقیدہ رکھیں کہ جو قرآن میں ہے جو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے اور اس کے اندر کوئی شک ہے اسی لئے میرے مدنی جب نیت سے اڑتے تھے زبو کو تو یہ آیت پر دین نفی غلق السماوات واللوت وقت دعا فاللین وقت دعا فاللین والنہاب آیات لغلی الالباب اس کے بعد ذرمہ دی اللہم انتا قیم السماوات والارض اللہم انتا نور السماوات والارض اللہم انتا الحق و بعدک الحق و لکاوک حق والجنت حق والنار حق والساعت حق والنبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق حضور کہہ دے اللہ تیری اداد بھی حق ہے اور قیامت میں تیرا لکا جو ہے وہ بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے قیامت بھی حق ہے تمام انبیاء بھی حق ہیں اور محمد مصطفیٰ اور ان کی نبوت بھی حق ہے حضور الدرہ خود فرماتے ہیں و اب اس لئے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکرد فی السماوات والارض یقولو خفیت فی السماوات والارض فلا یعلم کیا ماہینکو ملک مقرب و لا نبی مرسل یہ بڑی بھاری بات ہے آسمان والوں پر اور زمین والوں پر کیوں وہ جانتے نہیں کب قائم ہوگی اور اس کو اللہ تعالی نے کسی فرشتے کو بھی علم نہیں دیا ہے اور کسی پیغمبر کو بھی علم نہیں دیا ہے لا تاتیکم الا بغتتن یعنی یبغتهم کیامہ تاتیہم علا قفلت کیامت ایسے آئے گی کہ ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہوگا اور کیامت قائم ہو جائے گی آپ نے کہاں کیامت آگے گھیر میں گی اور لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے جانگروں کو پانی پلا رہا ہوگا کوئی آدمی اپنے پانی کا ہاؤں دھی کر رہا ہوگا اور کوئی آدمی بزار میں اپنا سامان بیچ رہا ہوگا حالان کوئی آدمی میزان کر کے چیزیں توڑ رہا ہوگا اور کیامت قائم ہو جائے گی حضرت ابی حضی اللہ فرماتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے دلونی ہوگا فَإِذَا تَلَاد جب سورج مغرب سے نکل آیا وَرَا آهَنَّاس اور لوگوں نے دیکھ لیا اب سب ایمان لائیں گے لیکن اس وقت ایمان نفع نہیں پہنچائے گا اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوگی چونکہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اغلق تواب التوبت توبہ کے دروادے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے وَلَدَقُومَنَّ السَّاعَدُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَّانِ سَوْبَيْهِمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتْبَا يَعَانِهِ وَلَا يَتْوِيَانِهِ توبہ آدمی کپڑا لے رہے ہیں ایک آدمی نے کپڑا کھول کے دکھایا ہے ابھی سعودہ تیع نہیں ہوا کہ کیا مجھو ہے وہ قائم ہو جائے گی فَلَا يَتْبَا يَتْمَوْهِمَا کوئی آدمی دبود نکار رہا ہوگا اونٹ نکار رکھ لیکن پینا نصیب نہیں ہوگا فَلَا يَتْبَا يَتْبَا للحزن وَقَدْ خَلَا يَتْبَا يَسْقِهِمُّهِمَا فَلَا يَتْبَا وَقَالَ مُسْلِم بِي سَيْهِ يَدَّزَنِي زُحَيْرِ عِبْلُهَرْ بِنْ قَالَ حَدْنَا سُفْيَانِ عِبْلُهِ عَيْنَابِ الزَّنَابِ عَلِ الْأَعْرَجِ النَّبِيهُ لِيَ اللَّهُ تَنِي بُلْغُبِهِ قَالَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجِلُ يَحَلِبُ لِقْحَتَهُ اپنی اونٹی کا دودھ نکال رہا ہوگا فَمَا يَسِلُ الْإِنَا اُلَا فِيهِ وَبْرَتَ النَّبِي مُوْ تَقْ بِنِرِ جَائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی فَرَّجُلَانِ يَتَبَعِ عَانِ السَّوْبُ فَمَا يَتَبَعِ عَانِ يَتَا تُقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَرُوتَحُدُ وَمَا يَتْحَتَّى يَقُومُ بعض آدمی کپڑا بیچ رہے ہوں گے ابھی بات تین ہی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی اب اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے آپ گویا کہ ہمیں تے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں ہمارے میں ہر بار ایک معنی ہی ہے ایک معنی ہی ہے کہ اللہ کا بھی ہونا ہے گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کم بھی ہے اور آپ کو پتا ہے اس لئے وہ آپ سے آکے پوچھتے ہیں فَعَوَ اللَّهُ الْعَنَّمَ عِلْمُهَ اندَهُ اسْتَاثَرَ بِهِ کی علم صرف اللہ کے پاس ہے فَعَنَوِيَتَّ لِهَ اللَّهُ الْعَلْا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا رَسُولًا اللہ نے کسی فرشت کو علم نہیں دیا نہیں کسی پیغمبر کو علم دیا ہے وَقَالَ قَطَالَ قَالَ قُرْحِشُ مُحَمَّنَ صلّٰلَّهِ اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ قَرْعَبَةٌ فَأَسْرِ إِلَيْنَا مَتَسَّاعَةٌ فریش نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ سم آپ کی اور ہمارے در نہیں آنویں لشتے داری تو ہے نا اس کی وجہ سے میں عربانی کر کے ہمیں تو بتا دیں کہ قیامت کب ہوگی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّمَ جَلَّ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّنْا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّمَ جَلَّ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ عَلِمٌ بِهَا یعنی آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہے بتا دیں ان کو کہ مجھے علم نہیں ہے قُلْ اِنَّمَا عِلْمُحَا عِنْدَ اللَّهُ اس کے علم صرف اللہ نبارک و تعالیٰ کو ہے حضرت جبریل ایک بندے کی شکل میں آئے ہیں حضور کی خدمت میں سائر بن کے بیٹھے تاکہ سوال جواب وہ لوگوں کو دین سکھلایا جائے سمہ اس کے بعد اس نے حضور باق سے پوچھا ان الاسلام اسلام کیا ہے سمہ ان الیمان ایمان کیا ہے سمہ ان الیحسان احسان کیا ہے اس کے بعد سے پوچھا متساہا کہ حضور قیامت کب ہوگی قَالَ رَسُلَّ سُمَّ الْمَسْئُورُ أَنَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلُ اب میں میں کوئی تم سے زیادہ عرب نہیں رکھتا مجھے بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کا بعد یہ اطلاعات کرتے ہیں یہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت قریب